اسلام علیکم بیورز آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا نسکلے کر آئی ہوں جو کہ جگر اور میدے کے مایوس مریض حیثیاب ہو جائیں گے جگر اور میدہ بہت زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے اگر یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں تو ہمارے پوری باڈی ٹھیک رہے گی جگر میدہ ہمارا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اب بعض لوگوں کو جگر میں بہت زیادہ ورم آ جاتا ہے جگر کام نہیں کرتا خون نہیں بناتا اور میدے میں بھی شدید درد ہوتا ہے باہت کھانا کھاتے ہی وہ زیادہ شدید درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ سارے جتنے بھی ایشو ہیں جگر میدے کے آپ کے ختم ہو جائیں گے آپ نے میرے سنسکلے کو استعمال کرنا جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں میری ویڈیو کے انترک دیکھیں سنیں اور دوائی کو بنانے کا طریقہ سمجھیں تاکہ آپ اس دوائی کو بنا کر استعمال کر سکیں اور آپ کی اتنی بڑی پریشانی ختم ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کاسنی کے بیج لینے ہیں کاسنی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنسار کی دکان سے آپ کو ملے گی اس طرح کے بیج ہیں اور آپ نے اس کو گھر لاکر پہلے ساف سترہ کر لیجئے گا کنکر پتھر وغیرہ جو ہیں وہ نکال لیجئے گا اس کے بعد آپ نے لینے ہے کلونجی کلونجی کو بھی آپ نے ساف سترہ کرنا ہے ویسے تو یہ ساف ہی ہوتی ہے مگر پھر بھی لینا ہے اب آپ نے دونوں چیزوں کو ہم وضعہ لے کر اس کا پاورڈر بنا کر آدھا آدھا چمت صبح شام کھانا کھانے کے بعد آپ نے استعمال کرنا ہے پہلے مقدار تھوڑی رکھیں پھر آستہ آستہ بڑھاتے جائیں بعض لوگوں کو چند قدم چلنے پر بھی سانس پھول جاتا ہے تو یہ آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی اس کو بنائیں استعمال کریں ویڈیو کی نیچے کمیٹ کریں کہ میرا بتائیں اس کا آپ لوگ کیسا لگا دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو زور شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنسکروں کو بنا کر اپنی بڑی پریشانی کو ختم کر سکیں جب یہ دوائی فائدہ دے دیں تو اپنا فیڈبیک لازمی دیا کریں آپ کے پیارے سے کمیٹ کا مجھے انتظار رہے گا اور آپ لوگوں سے میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل بٹن آئیکن کو ضرور پریش کیجئے گا اور فیس بک اکاؤن پر ویزٹ کریں اگر آپ ٹک ٹو پر واش کر رہے ہیں تو ٹک ٹو پر میرا اکاؤن فالو کریں باجی پریمی کے نام سے تو اس کے ساتھ ہی باجی کو اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان